دیش اور دیش کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اب ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور یہ طریقہ ہے ریل حادثہ یہاں یہ بڑی حور ہے دراصل پوچھتاچ میں یہ خلاصہ کیا ہے ایک اپرادی نے کہ ایک کس مویمبر کے اگر صبح کائنپل میں جو ریل حادثہ ہوا تھا اس میں اس کی سن لپتات تھی یعنی کی آئی ایس آئی سے پیسے لے کر یہ پورا پلانڈ ریل حادثہ تھا جس نے ایک سو بیالش لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا اور یہ خلاصہ جیسے ہی ہوا ہے ہر کم مچا ہوا ہے سوال یہ کہ کیا آئی ایس آئی اب ان تاریخوں کے ذریعے دیش کو بھارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیا کسی اور ریل حادثے میں بھی آئی ایس آئی کی سن لپتات تھی فیلحال کس طریقے سے اس پورے موڈیول پر کام کر رہا ہے آئی ایس آئی ایس آئی ایسے تمام سوال ہیں جن سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال ابھی جو خلاصہ ہوا ہے وہ گرفتار اب راجیوں سے پھوچھتاش میں ہوا ہے کانپور ریل حادثے کو لے کر جانکاری ملی ہے جس میں ایک سو بیالش سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی اور آئی اے اب آپ کو سناتے ہیں کہ موٹیہاری کے ایس پی نے اس پورے ماملے پر کیا جانکاری دی ہے کیا کہا ہے یہاں گھوڑا سان میں ایک اکٹومر کو ریلوے ٹائک پر بھنگ اسپورٹ کر کے جو ہائیٹرین کو دریل کرنے کا پریاز کیا جائے تھا پر انتو پولس کے دوارہ تطورتہ دیکھاتے ہوئے بھنگ کو ڈسکاور کیا جائے تھا اور اس کو مشکریہ کر دیا گیا تھا اسی ناملے میں جو پولس کے دوارہ تین وقتی کو یہاں پر دیافتار کیا گیا ہے اس کے اتنے تین وقتی جو ہیں ان کو جو نیپال کے نیرشل ہیں ان کو وہاں پر دیافتار کیا گیا ہے ان کے اتنے تین وقتیوں کے دوارہ یہاں پر پسا لے کر یہاں پر اسپکار کیا ہے ان سے گھتنا کو جو دینے کا انجام دینے کا جو ان کے دوارہ کاریا کام کیا گیا تھا پر انتو پولس کی تطورتہ سے گھتنا کو وفل کیا گیا تھا اس پورے ماملے کو تغیبن کیا گیا ہے اس میں شاملکول جو آٹھ گھتیوں میں سے چھے گھتنا کو گھتنا کو گرفتار کر دیا گیا ہے چھے شوکی گرفتار کیلک شاپ مری جائے جو اس میں ہم کو جانکاری میری اس کے انسار جو نیپالی نیشنل ایب رج کی شورگیری ان کے اشارے پر اس کھتنا کو انجام دینے کا جو کارکرم بنایا گیا تھا اور جو جانکاری پتاک ہوئی اس کے انسار ایب رج کی شورگیری کا جو ہے کنی بھاری تقلقوں سے اس کے کنیکشن کے بارے میں جو ہے ناوی پرکال کی جا رہی ہے کہ اس کے دوارہ کس پرکار کیوں اس پرکار کی جو کھتنا کو انجام دی یہاں پر جو یہ گروپ ہے اس میں کچھ نیپالی نیشنل اور کچھ جو یہاں پر بارڈر کے جو اس کے اندر میں جاترابی تقلق تھے ان کے دوارہ اس گھتنا کو انجام دینے کے لیے یہ پریاس کیا گیا تھا اور اس گھتنا میں جو دو شامل لڑکے تھے جن کے دوارے گھتنا کی جانی تھی فرانتو وہ پولیس کی تقلقہ چلتے ہیں اس گھتنا کو نہیں کرتا ہی بند اس پر ان دونوں کو جو اس گروپ کے دوارہ ساکشہ مٹانے کے لیے ان کی ہاتھیا کر جگی تھی نیپال میں اور ان کا شام 8 دیسندر کو نیپال سے مرامت کیا گیا چل رہی لوگ درپتاری کی برشاہ سے پوچھتاس چل رہی تھی اب ان کو پولیس روانت کے لے گا ان سے پوچھتاس کی جائی تو یہ موتیہاری ایفٹی کی باتوں کو آپ سن رہے تھے جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئی ایس آئی یہ پورا پلان کر رہا ہے اب رادی موتی پاسوان نے موتیہاری پولت سے کہا کہ کانپور ریل حدثے میں میری سن لرکتات تھی جس کے بعد یہ خلاصہ ہوا ہے بہرحال گھوڑا سہن ماملے میں پوچھتاس سے یہ پورے تار کھلے ہیں اور یہ پتا چلا ہے کہ کس طریقے سے آئی ایس آئی اب بھارتیہ ریل سنتر کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو پورا خلاصہ ہوا ہے یہ جو بڑی جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ جانکاری موتی پاسوان نے پوچھتاس کے دوران دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھوڑا سہن ماملے میں جس طریقے سے اس سے لگتا ہے پوچھتاس ہو رہی تھی تو اس بات کو اس نے خبولا کہ کانپور کے پخرایا میں جو حادثہ ہوا تھا وہاں میری سن لرکتات تھی آپ تصویریں بھی دیکھ پا رہے ہیں اس حادثے کی کوئی نہیں بھول سکتا اس آل صبح جب دیش کے لوگوں کی آنکھیں کھلی ایک سو بیالیس لوگوں کی آنکھیں بند ہو چکی تھی کئی لوگوں نے اپنوں کو کھویا کئی دنوں تک کوہرام مچا رہا سوال اٹھے سرکشہ کے بھی لیکن اب جو خلاصہ ہوا ہے اس خلاصے نے تھررا دیا ہے دیش کو کیونکہ اب تک آتنکیوں سے لوہا لینے کے لیے ہمارے جوان ہماری سرکشہ ایجنسیاں جس طریقے سے مستعد رہتی ہیں چوبیس گھنٹے تمام سیمہ وڑتے علاقوں میں اگر آئی ایس آئی واقعی اس طریقے سے ہٹکنڈے اپنا رہا ہے کچھ لاکھ روپیوں کا لالش دے کر اگر ہمارے ریل تندر کو جو ہمارے پورے دیش کو جوڑتا ہے سب سے بڑا تندر ہے دنیا کے تیسرے سب سے بڑے تندر کے طور پر ہمارا ریل تندر ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچاتا ہے اگر وہاں اس طریقے سے لگاتار حادثوں کو آئی ایس آئی انجام دے گا تو کیسے سرکشہ سمشت ہوگی بہت اہم سوال اور اس سوال کا جواب تو ڈھوننا ہوگا لیکن بہرحال جو خلاصہ ہوا ہے یہ اپنے آپ میں روح تھرہ دیتا ہے کیا آئی ایس آئی اس طریقے سے ہمارے دیش کی نفسوں میں گھز گیا ہے ہمارا ریل تندر جو ہمارے دیش کی نفسیں ہیں کیا اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو گئی ہے قریباً دیر سو لوگ مارے گئے تھے اکھرائے میں ہوئے ریل حادثے میں تو کیا ان موتوں کے لیے آئی ایس آئی ذمہ دار ہے سیدھے طور پر کیونکہ اب تک جو خلاصہ ہوا ہے وہ یہی تنکیت دے رہا ہے موٹی پاسوان جس سے پوشتاج ہو رہی تھی لگاتار اپناتی موٹی پاسوان میں سلکار لی ہے کانپور حادثے میں اپنی سنلپتہ گھوڑا سہن میں بھی ریل ٹریک پر آئی ڈی بلاسٹ کرنے کی ذمہ داری اسے ملی تھی لیکن وہاں پر ناساس منصوبوں پر پانی پھر گیا تھا لیکن کانپور میں جو حادثہ ہوا کیا سیدھے طور پر اس میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے اب تک جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہی سنکیت دے رہی ہے بہرحال موٹیہاری کے ایس پی سے اب تک کچھ دیر پہلے ہی ذی پروہیا نے باتچیت کی یہ باتچیت ہم نے آپ کو سنائی بھی جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دینے کی کوشش ہوئی تھی بلاسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی اور جب بلاسٹ نہیں کر پائے وہ دو یوک جن کو آئی ایس آئی نے پیسے دیا تھا تو انہیں نیپال میں مار بھی دیا گیا تو کیا نیپال اب ایک آستان راستہ ہے دیش میں آتنکیوں کی گھسنے کے لیے یا آتنکی خٹناوں کو انجام دلوانے کے لیے بانگردیش اور نیپال یہ دونوں دیش جو بہر کی سیمہ سے لگتے ہیں اور ان دونوں ہی دیشوں سے جس طریقے سے آنا جانا سلب ہے سوال یہ کہ کیا یہ دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار نہیں ہے کیونکہ اب جو خلاصہ ہوا ہے وہ ایسے تبان سوالوں کو کھول کر رکھ رہا ہے اور ان سوالوں کے جواب دھوننا بہت ضروری ہے اور اس پوری خور پر اور زیادہ جانکاری ہم لیں گے زی میڈے سمواندہ تا آمد کمار ہمارے ساتھ پٹنا سے جڑے ہیں آمد جو خلاصہ ہوا ہے اپنے آپ میں تھر رہا دینے والا کی اب ریل ہاتھ سے بھی کروا رہا ہے آئی ایس آئی بلکل دیکھیں یہ خلاصہ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ جو متحاری کی ایس پی ہیں جیتے نرانہ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے بھی اس علاقے میں آئی ایس آئی کے کئی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور جو کمیابی متحاری پولیس نے اس بار حاصل کی ہے اس سے یہ کہیں نہ کہیں چوکھانے والی بات جرور ہے تھرانے والی بات جرور ہے لیکن متحاری پولیس کے لیے ایک بڑی کمیابی ہے جی دیکھا گیا تو اس سے پہلے بھی آئی ایم کے جو چیف ہیں وہ اسی علاقے میں آ کر کے پناہ لیتے تھے یہاں پہ جو دربنگا مدول ہے مدونو مدول ہے متحاری مدول تو ایسے کئی مدول جو ہے وہ یہاں پہ کام کیا کرتا تھا اور ایسے میں آئی ایس آئی جو ہے وہ یہاں پاؤں پسارنے کی فیراک میں تھا اور اب جا کر کے جو کھلاسہ ہوا ہے اس سے یہ ساویت ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں اسے گمڑا کر کے بھارت کے انراج جو ہیں کانپور سمیت کئی راج جو ہیں اس پہ آسنگ کی حملے کروانے کے تیاری میں تھے مدل حرصہ جو ہے اس کی ایک پہلی کوشش تھی جتے اندرانہ سے ہماری جو بات ہوئی ہے جو ڈی جی سنیل کمار ہیں ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ کافی دنوں سے اس فیراک میں تھا اور آج یہ جو یوک پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے جو خلاصہ کیا ہے وہ اس بات کو تفضیق کر دی ہے یہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اب بیہار میں اپنا پاو پسارنا چاہ رہا تھا اور اس میں وہ کمیاب بھی ہو رہا ہے بلکل آمیت اگر اس پورے معاملے کی بات کریں اپرادی موٹی پاسبان نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ سن لفظتہ تھی اس پورے معاملے سے لگوک کب سے پوچھتاچ کی شروعات ہوئی تھی اور کیا کچھ اور بھی اپنا دھی رڈار پر ہیں دیکھیں نیشت طور پر 21 نومبر کی گھٹنا تھی کانپور کی اس کے بعد اگر ہم بات کر لے ایک اکٹوار دوسری کوشش تھی سنگٹھن سے جو رہے لوگوں کی آئی سائی سے جو رہے ہوئے جو لوگ ہیں جو آج پولیس کی گرپ میں ہیں تو ان کی دوسری کوشش جو ہے وہ موتیہاری میں ہی تھی گھوڑا سانی اشٹیسن ہے وہاں پہ بھی ریلوے ٹریک کو اڑھانے کی ان لوگوں نے یوزنہ بنائی تھی حالانکہ اس یوزنہ میں بہت حد تک یہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے دوسریاتار ان کی پلاننگ چل رہی تھی آگے کیا منصوبہ تھا کیا انہوں نے تیاری کر رہی تھی اس کی جائنس پرتاز کی جاری ہے پلیس جو ہے انٹوگیشن کرے گی اس میں کیا کھلاتا ہوگا یہ دیکھنے کے بات ہوگی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ نیپال سے سٹا ہوا یہ جھلا ہے اور ایسے میں پہلے بھی آئی ایم کا جو چیف ہے وہ اسی علاقے سے پکڑا گیا تھا اور یہ کس کی گرفتاری جو ہے وہ اس بات کو بتا رہی تھی درسال رہی تھی کہ جو بورڈر کے علاقہ ہے وہاں آتنکی سنگھٹن کے پہنی نظر ہے اور وہاں سے وہ دیت میں دھست پھیلانے کے تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ آکر کر کے موڈول وہ تیار کر رہے ہیں نیپال سے جو کنیکشن لگاتا جڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر بیہار میں آتنکواری پاؤں پسارنا چاہتے ہیں تو امیت اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ نیپال سے ہمارے سمبند اچھے ہیں آنا جانا دونوں دیشوں کے بیچ میں تھوڑا سلب ہو جاتا ہے تو کیا اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اب جب اتنا بڑا خلاصہ ہوا ہے تو اپنی اس طرح پر کیا حل چل ہے دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کیونکہ نیپال جو ہے حال کے لینوں میں دکھا جائے گا ہے تو حال کے سالوں میں نیپال میں مہووادی جو گتویدی ہے وہ کافی بری ہے وہاں پہ مدیسی آنگولن لگتار ہوتے رہے ہیں تو ایسے میں ان آتنکیوں پر نہ تو نیپال پولیس کی نظر جاتی ہے اور جب یہ آتنکی سنگھٹن سنجورے جو لوگ ہیں وہ بیہار میں کافی آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ بھی سہج ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جو گمڑا بچے ہیں ان کو اپنے سنگھٹن میں سامل کر لینا ان کو تیار کرنا ان کو ٹریننگ دینا اور اس کے بعد انہی کے سہارے اپنے منصوبے کو انجام تک پہنچانا تو یہ کہین کہیں سہج ہو رہا تھا اور اس کڑی میں سب سے پہلی کامیابی جو ہے وہ آئی ایم کو حاصل ہوئی تھی پٹنا کیا جو گانی مران بلاشت کا تھا اس میں مدونی مڈول سامنے آیا تھا راچی مڈول سامنے آیا تھا دربنگا مڈول سجورے جو لوگ ہیں ان کے تار پائے گئے تھے تو آئیتے میں کہیں نہ کہیں کامیابی حاصل ہوئی اور اس کی جنکاری جب آئی ایس آئی کو لگی تو آئی ایس آئی بھی ستھراک میں تھا کہ وہ یہاں کے بھٹکے جو یوہ ہیں اسے اپنے گلوں میں سامنے کر لے اپنے سنگٹھے میں سامنے کر لے اور اس سے پھر آگے کی جو گھٹنایاں ہیں وہ بھارت کے راجوں میں گھٹت کروایا ہے اور اسی کا فلا فل یہ رہا کہ ایکیس نومبر جو گھٹنا ہوئی کانپور میں جس کا کھلاسہ ان یوکوں نے خود کیا ہے جو اریک مہتیحاری پولیس کی گرفت ہمارے پولیس کے لیے امیت لیکن اس کا دوسرا پہلو جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا پہلے بھی جو بلاسٹ ہو چکے ہیں اور یہ ساپ ہو چکا تھا کہ جس طریقے سے نیپال سے آنا جانا آسان ہوتا ہے تو آتنگ کی یہاں سے پاؤں پسائنے کی کوشش لگاتار کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے ہم پوری طرح تیار نہیں تھے اتنی آسانی سے وہ آتے ہیں اتنے بڑے گھٹا ہم کو انجام دیتے ہیں ہمارے 142 لوگ مارے جاتے ہیں اور وہ نکل لیتے ہیں دیکھیں نشی طور پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال آج کا نہیں ہے یہ سوال برسوں سے چلا رہا ہے آج ہم بھلے ہی موتیحاری پولیس کا پیٹ تھپ تھپایا ہے یا پھر موتیحاری پولیس اپنی پیٹ تھوکے یا مکھیالے جو ہے بیار پولیس مکھیالے وہ موتیحاری پولیس کی پیٹ تھپ تھپا ہے جو سمیہ سمیہ پہ ہیں ایسے آتنگی سنگٹھن سے جو لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں نکسلی سنگٹھن سے جو لوگ اٹھاتے ہیں جو پسوط اسکر ہیں وہ اٹھاتے ہیں اس پر کئی بار ہم نے بات کرنے کی کوشش کی پولیس مکھیالے میں بیٹھے جو سردکاری ہیں چاہے ہم پکے تھاکر جو پولیس مہانی دیشہ کا ان کی بات کر لیں جو ایڈ ڈی جی ہیں سنوی کمار ان کی بات کر لیں نمیہ پہ فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں لیکن ان پر نکیل کسی جائے گی لگتار ان پر نکیل کسنی کی یوزنا بنایا جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے اور جو پٹرولنگ ہے وہ تیز کر دی گئی ہے تو یہ اس طرح کے دعوے جرور کیے جاتے تھے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آج جو یہ پرنام سامنے آیا ہے جو ان لوگوں کی گفتاری ہوئی ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا کوشش کا ایک بہتر پرنام مانا جا سکتا ہے لیکن کوشش بری کرنی ہوگی جو خلا سیما ہے وہاں پہ پہ پہرداری برہانی ہوگی چوکیداری برہانی ہوگی تاکہ آگے سے ایسٹر کے جنوب ہیں چوکیداری برہانی ہوگی لیکن فیلحال کیا اقتصادی ہے یہ ایک بار آپ سے سمجھنا چاہوں گے میں امیر کیونکہ راجستان کا حصہ سیدھے پاکستان سے لگتا ہے جمہو کشمیر کا حصہ لگتا ہے وہاں پر سرکش ایجنسیاں بہت تینات ہیں کیا بیہار جو سیدھے طور پر چلیے پاکستان سے اگر اس کی سیدھا نہیں لگتی نیپال کا ذریعہ ہو یا بانگلدیش کا ذریعہ ہو اس کے ذریعہ آسانی سیاتنکی آتے جاتے رہے ہیں ہم نے کئی بار دیکھا ہے وہاں کیسی ویبستہیں ہوتی ہیں کیا باقی جگہوں پر جیسی تیناتگی یا جیسی تیناتی ہوتی ہے سرکش ویبستہ نہیں دیکھی جاتی دیکھیں بیلکل جس طرح کے سرکش ویبستہ ان جو دیش سے سٹے ہوئی راج ہیں کیا ہم رازستان کی بات کر لے یا پنجاب کی بات کر لے تو ان راجوں میں بہتر سرکش ویبستہ دیکھنے کی بلتی ہے چونکہ بیہار سے سٹا ہوا جو سیما ورطی علاقہ اگر ہم نیپال کی بات کر لے بنگلدیش کی بات کر لے تو ان جگوں پر ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر جو ایسے سنگٹھن سے جو لوگ ہوتے ہیں چاہے آئیس آئی کے جو سدس ہیں ان کی بات کر لے آئی ایم کی سدس کی بات کر لے یا پسو تسکر ہیں ان کی بات کر لے یا کوئی بھی تسکری سے جورے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بات کر لے تو وہ صرف دین ڈھلنے کا انتجار کرتے ہیں چونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ دین میں اگر ویزیلیٹی ہوتی ہے اگر وہ دین میں سیما میں داکیل ہوں گے تو وہ پکڑے جائیں گے کیونکہ جیسے ہی سام کا بکت ہوتا ہے سام ڈھلتا ہے رات ہوتی ہے تو اس کے بعد کہیں کہ انہیں ایک خلی چھوٹ مل جاتی ہے چونکہ چوکیداری پہداری جو ہے وہ ستھل ہو جاتی ہے اور اس کا خیدہ یہ لوگ اٹھا لے جاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کئی گھٹنا ہے سامنے آئی ہے اور جو سنگٹھن سے جورے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اس بات کو کھلا سکیا ہے خود میں نے بھی دیکھا ہے جو بنگلہ دیس سے سٹا ہوا علاقہ ہے اس جگو پر ہم گئے تھے نپال سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں ہم گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی دن ڈھلتا ہے تو ویسے ہی سوکشہ کرمی ہے کئی نکئی لاپرواہ ہوتے ہیں اور اس کا خیدہ ایسے سنگٹھن سے جورے جو لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اسی کا سلافل یہ رہا ہے کہ دیس کے کئی راج ہیں جہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں اور اس کا یوزنا ان دھماکوں کا یوزنا نپال میں بیٹھ کر کر کے ان کے جو آکا ہے وہ بناتے تھے اور وہ اسے انجام تک پہنچواتے تھے تو اس بات کا کھلا سٹا کی آئیم کی جو صدرس تھے جو چیف تھے جب وہ پکرے گئے تھے موٹیہاری اسپی نے ہی کروائی کی تھی وینہ اکوار تو ان کے سامنے بھی اس بات کا کھلا سٹا آئیم کی جو چیف نے کیا تھا کہ ساری پلاننگ کٹ باندل میں ہوتی ہے نپال سے جو ممبر ہیں جو آتنکی سرکتوں سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور پھر اسی بیہار کے راستے سے وہ بھارت میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں بھارت کے بیبین راجوں میں جاکے دھماکے کرتے ہیں چاہے ہیدر آباد کی بات کر لے بانارس کی بات کر لے بینگلور کی بات کر لے ڈلی کی بات کر لے مومبائی کی بات کر لے تو کئی راج جو ہیں وہ لگتار آئی ایس آئی کے راڈار پر رہے ہیں اور بیہار جو ہے وہ ان کے لئے پناہگار کا کام کرتا ہے سوٹ کہنے کے جڑیہ ہے بھارت کو نقصان پہنچانے کے لئے بھارت میں آتنکی دھماکہ کروانے کے لئے بلکل تو اپنے آپ میں سوال بڑا ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے معاملے سامنے آئے اس کے باوجود ہم نے سرکشہ ویوستہوں کو مستعد کیا نہیں اب جب یہ کھلاسہ ہوا ہے کیا اس کے بعد کوئی حل چل بڑھی ہے اوپنی طور پر یا آپ سرکشہ ویوستہوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے فیلحال کیا حل چل ہے پورے راجے میں دیکھیں ابھی تھوڑے دیکھ پہلے ہی ہم پولیس مکھالے گئے تھے حالانکہ آب دا ریکارڈ چکہ جو ڈی جی ہیں وہ صرف دیکاریوں کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کو قبولا ہے اور انہوں نے اس بات کو مانا ہے سب کو ہدایت دی ہے چونکہ یہ کمیابی بھلے ہی موتیاری پولیس کو مل گئی لیکن اگر ہم بات کر لیں بیٹیاب جو ہے وہ بھی سیماورتی علاقہ ہے نپال سے سٹا ہوا علاقہ ہے کافی بڑا پوروس ایڈیا ہے بورڈر ایڈیا ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح کے سنگٹر سے جو رہے لوگ ہو سکتے ہیں تو ان جگہوں پر چوکسی بڑھائے جائے اس کی سکت ہدایت انہوں نے فون کے جریعے وہاں کے اس پی کو دی ہے اگر ہم بات کر لیں کسنگج کی تو کسنگج کا علاقہ جو ہے سیماورتی علاقہ ہے جو بگوہ دیس سے سکتا ہے تو وہاں پہ بھی وہاں کے اس پی کو آدیس جاری کیا ہے ڈی جی سنیل کمار نے اگر ہم عراریہ کی بات کر لیں تو عراریہ جو علاقہ ہے وہ بھی نپال سے سکتا ہے تو جتنے بھی سیماورتی علاقے ہیں سبھی جیلو کے پولیس کفتان کو جو آدیس ابھی سورے دل پہلے ہی جاری کیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں سگنجاج کروائے کہیں کوئی سندگ دیڑکٹا ہے تو اسے تتکال گرفتار کریں ہراست ملے اور ہراست ملے کر پوستاز کریں کہیں ان کا بھی کنیکشن کوئی آئی ایس آئی سنگٹھن سے جو نہیں ہے آئی ایم کے لیے تو یہ کام نہیں کرتے ہیں تو فیلحال جو اگر کہا جائے تو بیہار کا جو باڑے لیلاقہ ہے وہاں پہ چوکسی بڑھانے کی بات ضرور کہی گئی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس بار واقعی سبق لے گا پولس پریشاستان اور ایسی بے بستائیں ہوگی جیسی انتراشتر سیما پر ہونی چاہیے بہرحال آمید اب ہمارے ساتھ بنے رہیے ویپورویا اس وقت کی سب سے بڑی خبر تمام درشکوں تک پہنچا رہا ہے دراصل بیہار کے متحاری سے یہ بڑی جانکاری آئی ہے پولس کی پوچھتاش میں خلاصہ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی آتنگ پھیلانے کے لیے ریل حادثے کرواتا ہے اور کانپور کے پکھرائے میں جو ریل حادثہ ہوا تھا 142 لوگوں کی زندگی جس نے تباہ کر دی تھی ختم کر دی تھی وہ حادثہ بھی آئی ایس آئی نہیں کروایا تھا یہ تمام باتیں قبولی ہے کہ اپرادی نے اور اس اپرادی سے ابھی بھی پوچھتاش چل رہی ہے لیکن اس پورے مسئلے پر موتیہاری کے ایس پی نے کیا جان کا ڈی دی وہ ایک بار آپ کو سنوا دیتے ہیں یہاں گھوڑا سہان میں ایک اکٹومر کو ریل ویٹ ٹائک پر بانگ سپورٹ کر کے جو ہائی پرین کو ڈیویل کرنے کا پریاض کیا جائے تھا پر انتبکل اس کے دوارہ تطورتہ دکھاتے ہوئے بانگ کو ڈسکاور کیا جائے تھا اور اس کو نشکریہ کر دیا جائے تھا جی اسی معاملے میں جو پولس کے دوارہ اس کا اکٹومر کیا جائے تھا گھٹنا کو جنے کا انجام دینے کا جون کیوارا کارے کام کیا گیا تھا پر انتبکل اس کی تطورتہ سے اس کو گھٹنا کو بفل کیا گیا تھا اس پورے معاملے کو توجہن کیا گیا ہے اس میں شاملکل جو آٹھ دکھتےوں میں سے شے رسیوں کو درپتار کر لیا گیا ہے شے رسیوں کی درپتاری کے لچہ کو مرے گیا جو اس میں ہم کو جانکاری میری اس کے انسار جو نیپالی نیشنل ہے بریج کی شورگیری ان کے اشارے پر اس کٹنا کو انجام دینے کا جو کارے کام بنایا جاتا اور جو جانکاری پر آپ ہوئی اس کے نسارے بریج کی شورگیری کا جو ہے کنی باہری تطور سے اس کے کنیکشن کے باہرے میں جو ہے ناویت پڑکال کی جا رہی ہے کہ اس کے دوارہ کس پرکار کیوں اس پرکار کی جو کٹنا کنگی بیارتا کہاں سے اس کچھ کے لئے یہاں پر جو یہ گروپ ہے اس میں کچھ نیپالی نیشنل اور کچھ جو یہاں پر بارڈر کے جزا ہاں اس کے اندر میں جاترہ بھی پتھتے ان کے دوارہ اس گھتنا کو انجام کی جو ہے یہ پریاس کیا گیا تھا اور اس گھتنا میں جو دو شامل لڑکے تھے جن کے دوارے گھتنا کی جانی تھی پرانتو وہ پلس کی پتھتا چلتے ہیں اس گھتنا کو نہیں کرتا ان دونوں کو اس گروپ کے دوارہ ساکشہ مٹانے کے لئے ان کی ہتیا کربی جیتی نیپال میں جی اور ان کا جو ہے شاب جو ہے اٹھائی دسمبر کو نیپال سے مرامت کیا گیا ہے جی تندھر رانا موتیہاری کے ایس پی سے کچھ دل پہلے ہی زی پرویان باتچیت کی تھی اس باتچیت میں انہوں نے کئی اہم جانکاری دی اسی کا حصہ آپ نے سنا اور یہ بڑی خبر ہے بڑی جانکاری ہے سرکشہ دیش کی خطرے میں ہے کیونکہ اب ریل حادثوں کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے آئی ایس آئی اس بات کا خلاصہ کیا ہے اب رادی موتی پاسوان نے پوچھتاش میں بہرحال اس سے اور پوچھتاش کی جائے گی آمیت آپ کا شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے کیونکہ بہت اہم ہو جاتا ہی یہ سمجھنا کہ جب اتنا بڑا خلاصہ ہوا ہے تو کیا اب بیوستہوں میں شدھار ہوگا انتظار رہے گا کہ آگے سرکشہ ایجنسیاں اور پولس پرشاؤسن کیسے قدم اٹھاتا ہے بہرحال اگلی بڑی خبر کا ہم رکھ کرتے ہیں موتیہاری سے ہی جانکاری ہے جہاں ہتیا کے ویروض میں جم کا بوال ہوا ہے یہ ہتیا کورپل پنچائت کی مکھیہ کے بیٹے راج کپور کی ہوئی تھی حالکہ راج کپور کی ہتیا سومبار کو ہی کر دی گئی تھی جب وہ موتیہاری سے اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے تب ہی گھاک لگائے موٹر سائیکل سوار اپنا دیو نے اس واردات کو انجام دیا تھا آج جب ان کا شوق گاؤں پہنچا تو گرامیر غصے میں آگ ببولہ ہو گئے پہنے کے لوگوں نے ریل اور سڑک مارک پر یا پیاریات کو قریب چار گھنٹے تک باتیت کیا اس وران جم کر توڑ سوڑ ہوئی پتھر بازی ہوئی ویروز ہوا اور چموال کے بیچ اینٹ 28 پر گاڑیوں کی لمبی کتاز لگ گئی لیکن گتھائے لوگ اس پر بھی نہیں مانے انہوں نے پپرا تھانے پر پتھراؤ شروع کر دیا جواب میں پولس کو لاکھی چارج کرنا پڑا حالات کو سنبھالنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے تصویریں دیکھئی آپ آپ تصویروں میں مکھیا کے بیٹے کی ہتھیا کر دی گئی سنبھال کو اور اس کے بعد جب آنسو صبح شوہ گاؤں پہنچا تو لوگوں کا غصہ کچھ اس قدر پوٹا جم کر بوال ہوا پولس نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جب حالات نہیں سوڑ رہے تو لاکھی چارج اور آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے تو موتیہاری میں ہتھیا کے بروز میں لوگوں کا جم کر بوال ہوا سڑک اور ریل مارک پوری طرح سے جام کر دیا گیا پتھر بازی ہوئی اس کے علاوہ پولس کی جوابی کاروائی سے پہلے موتیہاری سے ایک اور تصویر بھی سامنے آئی پولس لاؤڈ سپیکر سے لوگوں سے اپیل کرتی رہی پولس لوگوں سے شانت رہنے کو کہہ رہی تھی جاج کا بھروسہ دے رہی تھی لیکن گسائک گرامین شانت ہونے کو تیار نہیں آپ لوگ تو اپرادی کے خلاف ہوئیے پولس کے خلاف نہ ہوئیے آپ لوگ سے انروض ہے گھر جائیے جتنے ساسپاس کے گھر والے ہیں وہ گھر میں ہی رہے آپ لوگ سے انروض ہے آپ لوگ تو بچے چھوٹے سویں آپ لوگ سے بھنتی ہے آپ گھر جائیے ماتاورن بلکل سانت ہے پولس کی کاری اپنی کرتی رہے گی آپ لوگ ایک بل ہو جائیے اپرادی کے خلاف ہوئیے پولیس کے خلاف نہ ہوئیے آپ لوگ سے انرود ہے گھر جائیے جتنے ساس پاس کے گھر والے ہیں وہ گھر میں ہی رہے آپ لوگ سے انرود ہے آپ لوگ تو بچے چھوٹے سب ہیں آپ لوگ سے ویمتی ہے آپ گھر جائیے کچھ اس انداز میں اپیل کرتی رہی لوگوں سے کہ آپ پولیس کے خلاف نہ ہوئیے پولیس کو جانچ کرے گی اپراجیوں کو تضا بھی ملے گی آپ اپراجیوں کے خلاف ہوئیے لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہے یہ دو الگ الگ تصویر ہیں آپ دیکھئے ایک طرف جب پولیس نے لاکھی چارج کیا آنسو گیس کے گولے چھوڑے اس کے پہلے پولیس لوگوں سے اپنی کرتی رہی لوگ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو سانت کرنی کی کوشش کرتی رہی لیکن لوگ نہیں مانے تب آپ دیکھئے دوسری تصویر جس میں پولیس نے لاکھی چارج کیا آنسو گیس کے گولے چھوڑے پولیس کے خلاف نہ ہو یہ آپ لوگ چنرود ہے گھر جائیے جتنے اس آس پاس کے گھر والے ہیں وہ گھر میں ہی رہے آپ لوگ چنرود ہے آپ لوگ تو بچے چھوٹے سب ہیں آپ لوگ سے ونٹی ہے آپ گھر جائیے ماتاورن بلکل سانت ہے پولیس کی کاری اپنی کرتی رہے گی مداندی بنوٹی حریقہ یہ پورا مسئلہ ہے جہاں مکھیہ کی بیٹے کی ہتیا کر دی گئی تھی سوموار کو یہ ہتیا کی گئی تھی آج صبح جب شوق پہنچا اس شکر کا گاؤں میں تو شوق کو دیکھ کر لوگوں کا غصہ ساتھ میں آس پان پر تھا لوگوں نے روڈ جام کر دیا ہنگامہ کیا جگہ جگہ پردارسن کیا جم کر بوال ہوا پولیس پہلے اپیل کرتی رہی جیسا کہ آپ پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پولیس کی اپیل کو لوگوں نے سنا نہیں جس کے بعد پولیس میں لاکھی چارٹ کیا آنسو گیس کی گولے چھوڑے چیسے تیسے ستی کو خابو میں کیا زیر ساتھ اس بولٹن میں فلحال اتنا ہی دیش اور دنیا ہوا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے دیش پردیش کی بڑی خبر اہم خبروں کا پورا سفر پوری پارتال کے ساتھ پرائم چائن سمیہ سمیہ پر سرکار دوارہ کی گئی جانچوں میں ادھکان سرسوں تیل میں ملاوت پائے گئے سرسوں کے تیل میں تیس سے چالیس روپے پرتی لٹل بکنے والا پھاموئل تتھا کیمیکل پروسس سے تیار تیل ملا کر آپ کی زندگی سے کھلوار ہو رہا ہے اس لیے ہم نے تیار کیا ہے بینہ کیمیکل پروسس کے پتنجلی کچھے کھانے کا شدھ سرسوں تیل وہ ہے تو سکون ہے ملکو دیش ستا ہے کیونکہ وہ پلک بھی نہیں جکھاتے موسم اور حالات کیسے بھی ہو وہ کھڑے ہیں مشتہ دیسے کسی گرم ریز کے قصبی میں کسی سخت برس کے شہر میں اپنے گھر والوں چانے والوں سے دوپ پر کوئی ہے جو یہ جانتا ہے سمجھتا ہے کوئی ہے جو کچھ پل کے لیے ہی صحیح ان کی ملاقات کسی توتھی ایسی کسی نیٹھی سی یاد سے کرواتا ہے کوئی ہے جو ان کے لیے دیش کی سیما پر ہی مانو پورا گھر لے آتا ہے ان کی خوشوں کی بجا بن جاتا ہے ڈشٹی نے جہاں تک دیش کی رکشنگ وہاں تک ہم پتندلی الیویرہ جیل اپنائیں پیمپلز رینکلز مٹائیں موش رائز گلوئنگ سکن پائیں خطرنات کیمیکل سے اپنی گو مل توجہ کو بچائیں موسیقی موسیقی Apache RTR 200 4V ریسید تنید موسیقی 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 میرے گلتی شبازی چاہیئے تو آپ بھی کوئی ریگولر نہیں انڈیگو پی یو انیمل اپنائیئے صرف انڈیگو پی یو انیمل دادیا آپ میری چیزیں کیوں چھتی رہتی ہے روحی سی سوری تو دادی سوری موسیقی موسیقی مہیش پرساد سنگھ نے باڑھ کے سمکل سنسادھن پہنچ کر انومندل کے تمام شکشا پدادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھتے موسیقی بیٹھت میں انہوں نے کارکرم کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور کارکرم کو سفل بنانے کے لیے ٹپ چھتی موسیقی باڑھ میں کسانوں کے پالی ہاؤس پالی ہاؤس نرمان میں کرشیب ویبھاگ نے گھٹیا سامگری کا استعمال کیا گھٹیا پالی ہاؤس کے چلتے یہ ایک سال میں ہی پھٹ گیا اب کسانوں کو شکایت سننے والا کوئی باڑھ پکھنڈ کے داہور گاؤں میں کسان اپنے مکہ کے پالا گرست تھے کو دیکھ کر بہت چندت ہے سیکھولوں کسانوں کے کئی ایکڑ میں لگی مکہ کی فصل ایک ہی دن میں ہری سے پیلی ہو 21 جنوری کو ہونے والے مانو شنکھلا میں لوگوں کو آکرشت کرنے کے لیے دیواروں پر پینٹنگ کا کام شروع ہو گیا دیواروں پر پینٹنگ کا کام شکشہ و بھاگ کر رہا ہے اس کا مقصد لوگوں کو نشاہ مکتی کے پرسید جاگ رکھ کرنا ہے باڑھ کی انونڈلیہ اسپطال میں ان دنوں دوا کی بھاری کلت ہے جس کے چلتے مریضوں کو بھاری پر رشانی ہو رہی ہے دوا نہیں ہونے سے مریضوں کو باہر سے دوا خریدی ہوتی ہے جس سے غریبوں کو خاصی دکت ہوتی ہے باڑھ کے بختی آرپور نگر پنچائد میں پولس نے بازار میں اتکرمن کے خلاف احیان چلایا ہے اتکرمن ہٹانے کی لوگوں نے تاریخ کی لیکن اتکرمن کی آر میں پولس نے ایک بزرگ سے بچ کلو کی تھی باڑھ کے بنارس کی بھاٹ محلے میں دندھارے کی وقت کو گولی مار دی گئی باڑھ کی وجہ آپ سے رنجش بتائی جا رہی مہین پولس نے تورید کارروائی کرتے ہوئے ہتھیار کے ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا باڑھ میں ای بی 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 کے چھاتروں نے پٹنا ناؤ درگھٹنا میں مارے گئے لوگوں کو شدھانجی دی ساتھوں نے حرش میں مارے گئے لوگوں کی آتما کے شانتی کے لیے کھینڈل مارچ نکالا اور مان جروس مان رکھا برمہ پور پرکھنڈ کی کمیہ مجدد جالے میں کاریرز دو شکشکوں کو نرمبت کر دیا گیا ہے پرزی ٹی ای ٹی پر کام کر رہے ان شکشکوں کے برودھ چل رہی جانچ میں خلاصے کے بعد پرکھنڈ نیوچو نکائی نہیں یہ کارروائی نیلنبت شکشکوں میں ایک مہیلہ اور ایک پورو شامل ہیں جس کی اکنیو شکشک پر بھی نیلنبت کی تلوار لٹک رہی چونگائی پرکھنڈ کا وارڈ نمبر تیرہ پوری طرح سے کھلے میں شوچ مکت گھوشت کر دیا گیا ہے ستھانیہ پرکھنڈ نے اس کی گھوشنا کی سوچھ بھارت مشن اور لوہیا سوچھتا یوجنا کے تحت شونگائی میں شوچ مکت ابھیان چلائے جا رہا ہے پیٹھاری پرکھنڈ میں 21 جنوری کو مانو شنکھلا اور کھلے میں شوچ مکت زلے کو لے کر بیٹھک آئے ہو جتکی گئے بیٹھک میں مکشیات سرپنچ اور بی دی سی پرکنیدھیوں نے بھار لیا